بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ٹکنیکل ٹپ کی طرف سے آپ سب کو اپنے چینل پر خوش حمدید کہتا ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ریٹوریل میں میں آپ کو بتانے والوں کہ آپ اپنے تصویر کے اوپر اردو میں اپنا نام یا کوئی شیر وغیرہ کیسے لکھ سکتے ہیں آپ دوستو نے بہت دیکھا ہوگا کہ فیس بک پر کچھ ایسی تصویریں آتی ہیں جس کے اوپر شیر و شیری لکھی ہوتی ہے یا اپنا نام لکھا ہوتا ہے کوئی میسیج لکھا ہوتا ہے تو وہ کیسے لکھتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے کمپیوٹر یا لپ ٹاپ سے فوٹو شاپ کے ذریعے لکھیں لیکن وہ بہت لمبا پرس ہے اب ہر کسی کے پاس نہ تو اتنا ٹیم ہوتا ہے نہ ہر کسی کے پاس لپ ٹاپ ہوتا ہے اگر ہوتا بھی ہے تو اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ فوٹو شاپ انسٹال کرے اس کو استعمال کرے نہ فوٹو شاپ ہر کسی کو ہوتا ہے اس کا ایک آسان طریقہ ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے موبائل انڈرائیڈ موبائل کے ذریعے بھی اپنے تصویر کے اوپر اپنا نام یا شیئر یا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو ٹاٹولے شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک درخواست ضرور کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کے نیچے اگر آپ غور کریں تو یہ سبسکرائب کا بٹن نظر آتا ہے آپ کو تو آپ نے اسی کے اوپر کلک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے کہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کروں گا تو جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا کوئی بھی چیز اپلوڈ کروں گا تو آپ کے پاس میسج آئے گا آپ کے پاس ہی میل آئے گا تو آپ اس سے باخبر رہیں گے میں روزانہ انڈرائیڈ موبائل کی یا کمپیوٹر لپٹاپ وغیرہ ونڈوز کے بارے میں ایک ایک ٹرٹوریل بناتا ہوں ایک ایک ویڈیو بناتا ہوں آپ لوگوں کے ہلپ کے لئے آپ سب کے لئے تو اس سے آپ باخبر رہیں گے اور آپ دوستوں کو فائدہ ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں اپنے موبائل پر جاؤں گا یہاں سے ہمیں فل سکرین کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو میرا صرف موبائلی نظر ہے بے گراؤنڈ نظر نہ آئے تاکہ آپ کی توجہ خراب نہ ہو تو سب سے پہلے میں جاؤں گا پلے سٹور پہ پلے سٹور میں جانے کے بعد یہاں پر ہم نے ٹائپ کرنا ہے فوٹو ٹکس پرو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ٹائپ کیا بھی ہو ہوا ہے میں آپ کو سپیلنگ بتا دیتا ہوں پی اچ پو ٹی او ٹی ایکس ٹی سپیس پی آر او فوٹو ٹکس پرو اور اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے سرچ کا بٹن دبا دینا ہے اپنے کی بوٹ سے یہ جو پہلے والے سافٹوئر نظر آ رہا ہے آپ کو فوٹو ٹکس پرو ٹکس آن فوٹوز اسی کو آپ نے انسٹال کرنا ہے اس کے نیچے یہ دے کہ بہت سارے سافٹوئر آپ نے اور کوئی بھی انسٹال نہیں کرنا اگر آپ کر بھی لیں گے تو وہ اسی طرح کے کام نہیں کرے گا جس طرح یہ سافٹوئر کام کرتا ہے چوبی سم بی کے چھوٹا سا سافٹوئر ہے آپ انسٹال کر سکتے ہیں میں نے انسٹال کیا ہوا اس کو میں اوپن کر دیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے یہ کام کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے یہ ایمیج کے نشان پر یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کہیں سے بھی ایمیج لے سکتے ہیں دیکھیں گیلری ایڈ ایمیج فریم سٹکر آن لائن فریم آن لائن سٹکر یہ ایڈ ایمیج پر آپ کلک کریں گے تو آپ کا کیمرہ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہ آپ گیلری سے بھی لے سکتے ہیں ڈائریکلی الویس کر دیتا ہوں میں اور یہاں سے میں کوئی تصویر اٹھا رہتا ہوں آپ کیمرے سے اسی وقت بھی کوئی تصویر بنا سکتے ہیں لے سکتے ہیں یہاں سے میں ایک تصویر لے رہتا ہوں میں یہ لے رہتا ہوں بہت خوبصورت ڈیزائن ہے اس کو آپ یہاں سے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے پکڑ کے آپ اس کو چھوٹا یا بڑا بھی کر سکتے ہیں میں موبائل سے کر لیتا ہوں کیونکہ کمپیوٹر پر یہ فنکشن بہت سلو ہوتا ہے یہ دیکھیں چھوٹا ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں اوکے کا بٹن دبا دیتا ہوں یہ جو ٹک مارک بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ امی جا گئی ہے ہماری میں اس کو توڑا سا بڑا کرتا ہوں اور اس کو سنٹر میں لاتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ ایڈٹ کا اپشن ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ آپ کے پاس اردو کی بوڑا جائے گا یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں عائن بی ڈال علی اگر کوئی بھی لفظ آپ کو نظر نہیں آرہا تو آپ یہ شفٹ کا بٹن دبا کر یہاں پر آپ دیکھیں جو لفظ چھوٹے میں نظر نہیں آرہا تو آپ یہاں پر نظر آرہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ڈن کا بٹن دبا دینا ہے اور اس کو جہاں پر آپ کو ٹھیک لگے ہیں وہاں پر رکھ لینا ہے یہاں پر یہ ایڈٹ کا اپشن ہے سیٹنگ کا اس پر کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ کلر کوئی بھی دے سکتے ہیں میں یہ والا کلر دے دیتا ہوں یہاں سے آپ پیٹرن بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہی ٹھیک ہے سیو کر دیتے ہیں دن کر دیتے ہیں یہ تو نظر ہی نہیں آرہا میں اس کو ریٹ کلر دے رہتا ہوں تاکہ یہ نظر آ جائے یہاں سے آپ ایڈٹ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں کلر دے سکتے ہیں یہ بہت سارے اپشن ہے اس میں آپ اچھی طرح سے استعمال کر سکیں گے اس کو یہاں پر آپ اس کا فنڈس تھوڑا سا سائز بڑھا دیتے ہیں فنڈس جو آپ کو پسند ہو یہ دیکھیں کتنے بہت سارے فنڈس ہیں یہاں پر میں اس کو سیلٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ اس کا سائز بھی چھوٹا بڑھا کر سکتے ہیں یہ نشان آگیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بہت سارے اپشن ہے آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بے گراؤنڈ پلین ہیں سنگل کلر ٹھیک ہے یہاں پر آپ ڈائریکلی بھی شیئر کر سکتے ہیں اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں فیس بک پر اس سیو بھی کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں سے سیو کر دیتا ہوں اس دبا دیتا ہوں یہ اشتہار آگیا اس پر اس کو کلوز کر دیتے ہیں اور یہاں سے ڈائریک میں اپنی گیلری میں جاتا ہوں اس سے اگزیٹ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اگزیٹ کا بٹن بنا ہے اگزیٹ اور یہاں سے میں ڈائریک اپنی گیلری میں آتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ آگیا ہے ہمارے پکچر یہ دیکھیں یہ بیگراؤنڈ ختم کر کے پھر یہ بیگراؤنڈ نہیں آئے گا یہاں پر ٹھیک ہے تو امید ہے آپ اس کو بہت اچھی طرح سے استعمال کر سکیں گے میں نے اس کو زیادہ استعمال نہیں کیا اور یاد رکھئے کہ میں آپ کو وہی چیز دکھا دیتا ہوں اسی کے بارے میں ویڈیو بناتا ہوں جو میں خود استعمال کر کے اس کو اچھی طرح سمجھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے یا فیک ہے اگر فیک سافٹوئر پر میں ویڈیو نہیں بناوں گا آپ کو کبھی بھی دوکھ آنے ہی دوں گا میں صرف صحیح سافٹوئر پر دوکھ ویڈیو بنا کر آپ کو اپلوڈ کروں گا جس سے آپ کو فائدہ ہو اور آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں امید ہے آج کی ٹٹوریل آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری اگلی ٹٹوریل کے لیے کل تک کا انتظار کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی